وہ عیسائی فادر ہے اور وہ ان سے ایسی سرمن ٹائم میں پوائم سنواتا ہے ان کو اور کہلواتا ہے کہ جو ہمارے عقائد کے خلاف ہے ابب جی کو حقر بتایا اب ابب جی روانہ ہو گئے کہ اس سے بات کرتے ہیں مسلمان بچوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں شرکی عقلمات ہوتے ہیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ نظم تو ہم بند کروائیں گے اب وہ عیسائی تھا اور گورہ تھا حضرت ابب جی رحمت اللہ علیہ وہاں چلے گئے جب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا روب عطا فرمایا تھا نیکی کا روب ہوتا ہے تقوی کا روب ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ سخت بولے تو پھر ہی اگلے پہ روب پڑے یہ جو دل کے اندر کوئی بات ہوتی ہے نا تو ابب جی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جو چے رہے یہ گاڑی کا جس طرح ڈیش بورڈ ہوتا ہے نا آپ کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو پھر مخلوق بھی تھر تھر کامے گی آپ سے کام پے گی آپ سے تو ابب جی اس فادر کے کمرے میں پرنسیپل کے کمرے میں گے جا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور جب کھڑا ہوا اسے پتا تھا کہ مسلمانوں کے مذہبی پیشوا ہیں تو اس نے ہاتھ آگے کیا وہ کہتے ہیں فسٹ امپریشن is the last impression تو حضرت ابب جی رحمت اللہ علیہ کہ قادمی کوئی چھے فٹ سے اوپر کوئی ساڑھے چھے فٹ کے قریب تھا چوڑا چکلہ سینہ سنت کے مطابق لباس سر پہ امامہ شریف اور ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لمبا آسا اور جبہ مبارک پیناوا نیچے سنت والے جوتے چلتی پھرتی سنت کی تصویر تو ابب جی نے کہا کہ کہ جو ہی میں داخل ہوا اندر تو وہ فادر کھڑا ہوا ہے وہ پہلوان تھا پہلوانے کیا کرتا تھا وہ کسرتی جسم تھا اس کا تو ابب جی نے کہا کہ یا اللہ مقابلہ اس پہلوان سے پڑ گیا ہے اب آپ نہیں روک ڈالنا ہے بندے کا کہتے ہیں جی اس پہلوان نے یوں ہاتھ کیا جواباً ابب جی نے ہاتھ یوں کیا ابب جی نے کہا کہ میں نے یہ ہاتھ پکڑ کر یوں دبایا نے جب تو اس کی ہاتھ کے کڑاکیں نکل گئے جب کڑاکیں نکلے نا اور درد شروع ہو گئی تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ یہ بتائیں مجھے شوق ہے پہلوانی کا کسرت کا ایکسرسائز کا میں اتنی دنی خوراک کھاتا ہوں اتنی وہ فلان ایکسرسائز کرتا ہوں اتنی فلان ایکسرسائز کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کونسی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ آپ نے دے میرے ہاتھ کو پکڑا اور اس میں اب درد شروع ہو گئی حضرت ابب جی نے رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے دو پرہزیں کی ہیں جو آپ ایکسرسائز کرتے ہو وہ ایکسرسائز میں بھی کرتا ہوں لیکن تمہاری ایکسرسائز اٹھک بیٹھک ہوتی ہے اور ہماری ایکسرسائز تحجد کی نماز ہوتی ہے تم رات سو کر گزارتے ہو میں رات جا کر گزارتا ہوں اور اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہوں یہ میری ایکسرسائز ہے اور واقعی دن دگنی رات جگنی جو بندے بھی رات اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ سے لیتے ہیں وہ دن میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کی نسبت سے تقسیم کرتے ہیں تو پھر دن دگنی رات جگنی ترقی ہوتی ہے تو قرآن کے عاشق تھے کبھی تحجد میں اٹھ کر کوئی رات ایسی نہیں گزری جب قرآن پاک کی تلاوت اور تفسیر انہوں نے نہ پڑی ہو روزانہ تلاوت تفسیر ایک مرتبہ پیرس تشریف لے گئے اب تو ہمارے تو کنٹیکٹس بن گئے نا جیسے ہم اسلام آباد آئے ہیں تو حضرت کے پاس جائیں گے لاہور جائیں گے تو وہاں ہماری خان کا آئے ہیں کراچی جائیں گے تو ہماری خان کا آئے ہیں ہمارے کنٹیکٹس ہیں پیچھے محنت اللہ والوں کی ہے تو پیرس میں جب اببا جی گئے تھے تو ان کا کوئی دوسرا بندہ جاننے والا نہیں تھا کہ جس کیاں جاتے تو پتا کیا کہ مسجد کس طرف ہے بتایا کہ فنان طرف مسجد ہے مسلمانوں کی مسجد ہے تو اببا جی مسجد میں تشریف لے گئے اب وہ فرنچ بولتے ہیں اور اببا جی اردو تو اببا جی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی میں نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اب وہ بندے جو تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ بتا نہیں بابا جی کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے نماز پڑھی دعا مانگی سارے رخصت ہو گئے اببا جی اکیلے بیٹھے ہیں انہوں نے بھائی میں نے میری بات نہیں سمجھے اب کیا کروں اب کیا کروں اگلی نماز پہ اببا جی نے کہا اب میں نے ان کو کہنا نہیں ہے اب میں نے ان کو اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں دینا جیسے یہ دربازہ ہے نا مہراب نہیں ہے سامنے دربازہ ہے تو ہاتھ میں آج سے اببا جی وہاں کھڑے ہو گئے جو بندہ اٹھے اس نے بولا نہیں ادھے بیٹھ چو ہاتھ میں ڈنڈا ہوئے نے کہا بابا جی جلال میں ہے یہ تو اٹھنے نہیں دیں گے چنانچہ سارے لوگ وہاں بیٹھ کے اب میں بات اگلی آپ کو جو بتانے والی ہے کیونکہ آپ بھی قرآن کے طلب اللہ میں وہ آپ کے لئے بات ہے اببا جی کہتے ہیں کہ بیٹا اب میں زبان تو سمجھتا کوئی نہیں تھا لیکن خالق کی زبان میں جو قرآن پاک ہے وہ میں نے ان کو سنانا شروع کر دیا اب ان کا انداز ایسے ہوتا تھا کہ ایک آیت تلاوت کرتے اور پھر اس سے متلکہ وہ کہتے ہیں تفسیر قرآن ملل قرآن یہ ان کا ملکہ تھا ان پر ایک آیت کی تعیید میں دوسری آیات ساری قرآن پاک کی وہ بیان فرما دیتے ہیں کہتے ہیں جی وہ آدھا گھنٹہ میں ان کو قرآن پاک ہی سناتا رہا قرآن پاک جب میں سنا چکا تفسیر کر چکا قرآن پاک کی تو پھر میں نے دعا مانگی اب میں بیٹھا ہوں اور وہ جانے کا نام نہیں لے رہے اور رو رہے ہیں رو رہے ہیں بجی نے دیکھا کہ یہ عجیب معاملہ ہے میری جان پہچان کوئی نہیں میں نے ان کو قرآن سنایا ہے تو کہتے ہیں بچہ مجھے یوں لگا کہ قرآن رب کا کلام تھا میرا مو تھا اور میرے مو سے نکلا ہوئے قرآن ان کے سینے کے آر پار ہو گیا آر پار ہو گیا یہ پیرس کا واقع ہے پھر سلسلے کا کام وہاں ہوا الحمدللہ اب بھی عزد ابباجی رحمت اللہ کے دو خلفاء وہاں موجود ہیں ایک حضرت مولانا سلیمان مغلیہ دامت برکاتم العالیہ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور دوسرے حضرت مولانا قاسم وادی صاحب اور جماعت بہت بڑی جماعت ماشاءاللہ ذکر کے لکے قائم ہیں اللہ کا ذکر بلاند ہو رہے ہیں الحمدللہ سم الحمدللہ تو یہ قرآن کے اندر کرنٹ کیسے پڑھا قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں طلبہ بھی پڑھتے ہیں اصادزہ بھی پڑھتے ہیں ان کے قرآن کے اندر جو تاثیر تھی اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دو واقعات آپ کو سناتا ہوں اببا جی نے جب تفسیر قرآن پڑھ لی نا تو مخلوق کے پاس فورا نہیں گئے اببا جی اببا جی الوی و نصب تھے آمان تھے اور جو ان کی اٹیشمنٹ جو تھی نا روحانی اعتبار سے بہت زیادہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ کے ساتھ تھی ان کا تذکرہ اور ان کی جو شائری تھی نا روحانی ماشاءاللہ عارفانہ کلام جو ان کا تھا اببا جی بڑے شوق سے وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے بیانات میں پڑھا کرتے تھے تو ان کے ساتھ اٹیشمنٹ شروع سے تھی تو اببا جی فرماتے ہیں کہ بیٹا میں چلا گیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ کے مزار پر اب اس مزار پہ جا کر میں نے چالیس دن کا مراقبہ کیا کتنے دن کا چالیس دن کا چلہ لگایا اور مراقبہ کیا میں رات کو بھی نہیں سوکتا تھا دن کو بھی نہیں سوکتا تھا جو مراقبے کے اندر تھوڑی بہت غنودگی آ جاتی تھی میری وہی نیند ہوتی تھی جب مجھے کوئی تقاضہ ہوتا تھا میں مراقبے سے اٹھ جاتا تھا جس وقت پانچ وقت نماز کا وقت ہوتا تھا باجمات نماز پڑھتا تھا میری اور کوئی مصروفیت نہیں تھی چالیس دن رات لگا تار میں نے مراقبہ کیا تو آخری دن تھا میں مراقب ہوا اور مراقبہ میں کر رہا ہوں کہ آج میری واپسی ہے چلہ میرا پورا ہو گیا مراقبے میں جو ہی بیٹھے حضرت سلطان بہر رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہو گئی کہنے لگے حضرت سلطان بہر رحمت اللہ علیہ کہ حافظ صاحب آپ کی یہاں آمد میں اس سے بڑا خوش ہوں آج آپ کا آخری دن ہے اور آج آپ واپس جا رہے ہیں اور میرے دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر آئے میری خانکہ میں آئے میری مسجد میں اور میرے مظہار پہ آئے اور یہاں وقت گزارا میرے دل چاہتا ہے میں آپ کو تحفہ تحائق دے کر رخصت کروں پھر حضرت سلطان بہر رحمت اللہ علیہ نے ایک قرآن پاک کی تفسیر اٹھائی اور تفسیر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے حضرت ابب جی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں مرحمت فرمائی کہتے ہیں کہ ایک تو وہ وجہ کہ مجھے ایک اللہ والے کی طرف سے تفسیر کا تحفہ ملا دوسرا پھر فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف حاضر ہوا اور بیت اللہ شریف میں بلکل بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر میں نے پورے قرآن پاک کو ختم کیا تیس پارے تلاوت کی لیکن تلاوت کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ میں ایک آیت پڑھتا اور ایک آیت پڑھنے کے بعد میں دعا کرتا کہ یا اللہ میں نے آپ کے کلام کی یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے میری سمجھ کے مطابق جو تفسیر اور میں نے ترجمہ پڑھا ہے وہ تو مجھے سمجھ آ گیا لیکن مالک آپ جس پیغام کو آپ دینا چاہتے ہیں جو اس کی اسرار ہیں جو اس کے رموز ہیں جو آپ کے مطمئے نظر ہے مربانی فرما دیجئے اس آیت کی ساری برکات تعلیمات مجھے عطا فرما دیں یوں قرآن پاک کی چھ ہزار چھ سو چھہ سٹھ آیات ہیں تو ابب جی رحمت اللہ نے اس انداز میں ختم کیا کہ چھ ہزار چھ سو چھہ سٹھ مرتبہ ہر ہر آیت پر دعا بھی فرمائی کہتے ہیں اس کے بعد میرے رب نے مجھ پر ایک احسان کر دیا کہ قرآن پاک کی ایک موضوع پر جتنی آیات ہو سکتی ہیں ہر آیت کی متعلقہ وہ ساری کی ساری میرے سامنے یوں ہوتی ہیں جس طرح پردے سکرین پر تم ٹی وی دیکھتے ہو میں جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ ساری آیات میرے سامنے مستحضر کر دیتے ہیں مستحضر کر دیتے ہیں اور ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں حضرت ابب جی رحمت اللہ درسِ قرآن دیا کرتے تھے خانقہ میں روزانہ صبح فجر کے بعد اور جتنے مرزین آئے ہوئے تھے سب کے سامنے ڈیسک لگا دی جاتے تھے اور ہر سالک کے سامنے ایک قرآن پاک رکھ دیا جاتا تھے اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر حضرت شاہ رفی الدین رحمہ اللہ اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ وآلہ وہ قرآن پاک وہی تفسیر ہر ایک کے سامنے رکھ دی جاتی اور حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ وآلہ ایک آیت پڑھتے اپنے سامنے کوئی قرآن پاک نہیں سالکین کے سامنے قرآن پاک ہے ایک آیت پڑھتے اور اس آیت کی تائید میں اور اس کی تفسیر میں قرآن پاک میں جتنی آیات ہوتیں وہ خود زبانی پڑھنے لگ پڑھتے اور ساتھ ساتھ صفحہ نمبر بھی بتاتے اور ساتھ یہ بھی بتاتے کہ یہ صفحہ دائیں طرف آئے گا جس پر آیت رکم ہے یا بائیں طرف آئے گا ابب جی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان فرما دیا کہ اب غلام حبیب نے قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر جھگی ڈالی ہوئی ہے جھگی ڈالی لیا ایک ایک آیت کو اللہ تعالیٰ نے یوں ان کے سامنے کھولا کہ عرب و عجم کو ہلا کر رکھ دیا ہلا کر رکھ دیا ایک مفسر ہے مشہور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کا کافی کام لیا انہوں نے اببہ جی کی کوئی تقریر سنی اور تقریر سننے کے بعد انہوں نے پرورام بنایا کہ میں اس بزرگ سے ملتا ہوں چنانچہ وہ آئے سفر کر کے چکوال آئے اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات جس کی وہ تفصیل اور تفصیل چاہتے تھے وہ انہیں نوٹ کر کے وہ چکوال آئے اببہ جی کی خدمت میں آذر ہوئے اور آکر کہنے لگے کہ حضرت جو آپ کا انداز ہے تفسیر کا میں نے مطالعہ کا مجھے بہت شوق ہے میں نے بڑی تفاصیر پڑھی ہیں مجھے کہیں بھی آپ کے انداز تفسیر والی وہ صورت کہیں بھی نہیں ملتی تو آپ مربانی فرمائیں میں نے کچھ چیزیں کچھ لکھ کے لائے ہوں آپ ذرا ان کی تفسیر فرماتے ہیں کچھ آیات لکھی بھی تھی ہے انہوں نے کچھ مقامات تحریر تھے چنانچہ اببہ جی رحمد اللہ نے بغیر کسی کتاب کو کھولے ان قرآن پاک کے مقامات کو خود تلاوت فرما کر اس کی تفسیر فرمائی اور پھر دیکھا ہم نے ہمیں بتایا کہ وہ جو کلم ان کے ہاتھ میں تھی وہ اتنے حیران ہوئے اس تفسیر کو اببہ جی کی زبان مبارک سے سن کر کہ وہ کلم لے کر موں میں بیٹھ گئے حیران و پریشان کہ یہ تو کوئی الہامی تفسیر لگتی ہے حضرت اببہ جی رحمد اللہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے جامعہ حقانیہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمد اللہ کے ذارے میں اکوڑا خٹک حضرت صدیقی رحمد اللہ علیہ وہاں تشریف لے جائے کرتے تھے تو اببہ جی پنجابی میں گفتگو کیا کرتے تھے کونسی زبان ہے پنجابی میں گفتگو کیا کرتے تھے تو حضرت صدیقی رحمد اللہ علیہ کو حضرت مولانا عبدالحق رحمد اللہ نے فرمایا کہ حضرت اب بیان فرمائے طلبہ بھی بیٹھے ہیں باقی حضرات بھی اب بیان فرمائے حضرت صدیقی رحمد اللہ علیہ کی خدمت میں اببہ جی موجود تھے اببہ جی سامنے بیٹھے تو اببہ جی کو حضرت صدیقی رحمد اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا حافظ صاحب بیان فرمایا اببہ جی کو حافظ صاحب وہ کہتے تھے بڑے حضرت صدیقی رحمد اللہ علیہ اببہ جی کو جب حکم ملا کہ بیان کرنا ہے تو اببہ جی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میں تو پنجابی میں بیان کرتا ہوں اور پنجابی والا بیان یہ پشتون لوگ کیسے سمجھیں گے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میری تو زبان پنجابی ہے تو پنجابی میں بیان جیسے آپ کا حکم ہے لیکن میں یہاں اردو میں کوئی بات ہوتی تو زیادہ ان کو فائدہ ہوتا اببہ جی نے کہا نہیں نہیں آپ نے پنجابی میں نہیں کرنا آج آپ نے اردو میں بیان کرنا ہے تو اببہ جی نے سوچا کہ یک نہ شد دو شد اردو مجھے آتی کوئی نہیں اور پنجابی میں بیان نہ کرتا ہوں اور حضرت بھی سامنے موجود ہیں تو میں کیسے بیان کروں گا تو اببہ جی بیٹھ گئے کہ شیخ کا حکم ہے تو گریڈ سٹیشن سے تعلق بھی بڑی کام آتی ہے یہ جو سالکین باتیں کر لیتے ہیں نا آپ کے سامنے جو بیانات چر رہے ہوتے ہیں ادھر حضرت کمرے میں ہوتے ہیں یا یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں کبھی ذہن میں نہ لانا کہ یہ آپ کی استعداد ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں یہ آپ کی استعداد اور صلائیت نہیں ہے کہ آپ بیان کر رہے ہوتے ہو پیچھے گریڈ سٹیشن سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے فیض وہاں سے آ رہا ہوتا ہے زبان آپ کی ہوتی ہے جب کبھی ذہن میں یہ بات آ گئی نہ کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں بس اس دن ہر چیز رک جائے گی اپنے شیخ کی آنایت سمجھے تو عزب اببہ جی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا حضرت صدیقی رحمت رولہ کہ میں نے کہا عزب پھر نربانی فرمانا توجہ رکھئے گا بیٹھ سیں اردو میں کریں بیان تببہ جی کہتے ہیں کہ میں نے اردو میں بیان میں نے سوچا کہ اردو تو مجھ آتی نہیں تو میں نے کہا یہ علماء کا مجمع ہے تو اس میں میں قرآن پاک پڑھوں گا اور قرآن پاک ہی پڑھوں گا جہاں کوئی ضرورت ہوئی تھوڑی بہت اردو بول دوں گا کہتے ہیں بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے علماء بہت کانی ہے تو بڑا نام ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے سیکھوں ہزاروں کی تعداد میں بندے ہیں اور میں نے بیان شروع کر دیا جب بیان ختم ہوا تو بیان ختم ہونے کے بعد اببا جی بھی موجود حضرت صدیقی رہنطل علیہ کی بھی موجود مرید بھی موجود شیخ بھی موجود اللہ اکبر دونوں موجود تو ایک عالم پیچھے سے اٹھ کر آئے اور آ کر کہنے لگے اببا جی سے کہ حضرت آپ نے جو بیان فرمایا ہے آپ نے جو تفسیر پڑھی ہے اور تفسیر فرمائی ہے اس بیان میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں کون سی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اببا جی نے نہیں جواب دیا شیخ نے جواب دیا پھر اللہ اکبر سند ہوتی ہے نا شیخ کی بات حضرت صدیقی رہنطل علیہ فوراں اس کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ بھائی یہ تفسیر جو انہوں نے مطالعہ کی ہے وہ تفسیر تفسیر دل ہے تفسیر تفسیر دل ہے شیر بھی ہے بات جو زبان سے نکلتی ہے جو آپ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے پر نہیں ہوتے اس کے لیکن اس کی طاقت پرواز بہت زیادہ ہوتی ہے ابب جی تشریف لے گے دبئی دبئی میں ایک نظم ہے ان کا مذہبی امور کا اس نظم سے ہٹ کر کوئی عالم کام نہیں کر سکتا جو تقاریر بھی ہوتی ہیں وہ لکھی بھی آتی ہیں اور وہ لکھی ہوئی تقاریر علماء بس پڑھ دیتے ہیں دینی موضوعات پہ بیان ہوتے ہیں اس کے علاوہ دائیں بائیں کوئی نہیں جا سکتا جیسے ہم بیٹھیں گفتگو کر رہے ہیں وہاں ایسا نہیں ہے تو جمعہ کا دن تھا تو ابب جی نے اپنے موریدین سے پوچھا کہ بیٹا مسجد کہاں ہے تو انہوں نے بھولا یہ ساتھ قریب مسجد ہے وہاں جمعہ ہم پڑھیں گے ابب جی نے کہا مسجد میں گئے تو اول وقت میں جانے کی عادت تھی مسجد میں یوں نہیں کہ خدبے کے وقت جاتے وہ تو بروقت چلے گئے نا بروقت جب گئے تو لوگ آئے ہوئے تھے کچھ مسجد میں اور امام صاحب جو خطیب صاحب تھے وہ ابھی سٹیج پر بیٹھے نہیں تھے بیٹھنے لگے تھے ابب جی رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وجاہت اور ایک روب عطا کر رکھا تھا مسجد میں جون داخل ہوئے نا تو دو تین مریض ساتھ ہیں وہ جو خطیب عربی ہیں انہ کی نظریں ٹک گئی بلوں ہو 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 یہ کون آ رہا ہے ماشاءاللہ شہانہ انداز روب نیکی تقوی نبیل صاحب بھی فرماتے ہیں نا کہ جب میں چلتا ہوں تو میرا روب کئی کوس آگے مجھ سے چلتا ہے یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو سنت والی زندگی بندہ گزارتا ہے اس کا روب بھی اپنے آقا کی طرح آگے ہی سفر کرتا ہے تو وہ خطیب صاحب اٹھے اور اٹھ کر عرب کس کو جانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے ہی نہیں کسی کو انہوں نے جا کر رب جی سے مسافہ کیا اور اگلی بات اب بیان تو اس کو کرنا چاہیے تھا اب اس نے نہ بوچھا کہ آپ کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی صرف سلام کیا اور رب جی کو کہا کہ ممبر پہ تشریف لائیں بیان شروع فرمائے اب بیان پہ بیٹھ گئے ممبر پہ بیٹھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میں بیٹھتا ہوں میں تو انکار نہیں کرتا اب بیان پہ بیٹھے اب اس مسجد میں وزراء بھی آ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور پہلی صرف میں آ کر بیٹھا کرتے تھے جو وزیر اوقاف تھا نا جس کے انڈر یہ مساجد آتی تھی ساری وہ بھی وہی نماز پڑھتا تھا اب وزیر اوقاف سامنے بیٹھا اببا جی کو کوئی پتہ نہیں کہ وزیر اوقاف ہے یہ اور یہ فلان وزیر ہے اور یہ فلان وزیر ہے اور بڑے بڑے علماء اور بڑے رعصاء وہاں کے عمراء وہ بیٹھے اببا جی نے بیان شروع کر دیا اببا جی پھر ایسے موقعوں پر صرف اور صرف قرآن کی قرآن کے ذریعے تفسیری بیان فرمایا کرتے تھے اببا جی نے بیان شروع کر دیا کوئی آدھا پونہ گھنٹہ اببا جی نے ان کو قرآن سنایا جب قرآن سنایا نا تو وہ نہیں کہے الفاظ کہ بیٹا میرا قرآن ان کے سینے کے آر پار ہو گیا وہ تو عرب تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جو بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں یہ عاشقِ قرآن ہے اور جب عاشقِ قرآن دائیے قرآن بنتا ہے نا تو جس طرح پانی کو راستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن کو بھی راستہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر پھر قرآن پھیلتا ہے اپنا اثر دکھاتا ہے اببا جی نے جب بیان ختم کیا تو وہ وزیر اوقاف وہ اٹھا اور اٹھ کر اببا جی کو گلے لگایا اببا جی کو بوسا دیا اور جیب میں سے اتر نکالا اور اتر اببا جی کے چہرے اور داڑی پر لگانے لگ پڑا اور پھر وہی وزیر اوقاف اببا جی کے ساتھ چکوال آیا اور چکوال آ کر اببا جی کو وہاں کا وہ ریزیڈنشل پرمٹ بھی ساتھ دے کر گیا نہ صرف ان کو دیا حضرت قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ان کے جانشین اول تھے ان کو بھی دیا ہمارے بھائی مولان عبدالعف شہید کو بھی دیا اور میرے بھانجے مولان عبدالشکور صاحب کو بھی دیا اور یوں وہ ریزیڈنشل پرمٹ قلت ہماری